بسم اللہ الرحمن الرحیم بزمِ عدب میں خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس ٹیمیں ہیں احمد ندیم کاسمی اور دوسری ٹیم ہے ہمارے پاس احمد فراز ان دونوں ٹیموں سے اردو گرامر کے معروضی سوالات کیے جائیں گے آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں احمد ندیم کاسمی آپ کی ٹیم سے پہلا سوال ہے جملوں میں ٹھراؤ پیدا کرنے کے لیے جو علامات استعمال کی جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے تخلص رموز وقاف اقتباس اراب رموز وقاف آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد فراز آپ سے پہلا سوال ہے شیر کے لسپ حصے کو کہا جاتا ہے مطلع مقتہ تخلص یا مصرہ مصرہ جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد ندیم کاسمی آپ سے دوسرا سوال ہے مزاق اور مزاقلہ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب عطفی مرکب عددی جی آپ بتائیے مرکب اضافی مرکب اضافی آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے کہ جملہ محترزہ کو لکھا جاتا ہے وعوین میں کوسین میں جلی حروف میں مقالمہ میں جی آپ بتائیے کوسین جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد ندیم کاسمی آپ سے سوال ہے وہ فیل جو اصل فیل کے ساتھ مل کر مرکب بنائے اور اس کے معنی میں زور قیدہ کرے فیل لازم فیل معروف اندادی فیل یا فیل ناکس کیا جالاتا ہے اندادی فیل آپ نے درست دواب بتایا اس کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے فاقہ مروزہ منظور قطبہ مائے سیاہ فام محسن محلق اور کنڈکٹر یہ ہیں انشائیے افسانے نووین ڈرامے افسانے افسانے جواب درست ہے ٹیم احمد ندیم کاسمی آپ سے سوال ہے شورت عام اور بقائے دوام کا دربار چاند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ یہ ہیں افسانے انشائیے نووین ڈرامے انشائیے جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے جواب شکوا کی حیط ہے مصدس ترقیب بن مصدس ترجیب بن مخمز یا مربع مصدس ترقیب بن جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد ندیم کاسمی آپ سے سوال ہے نظم بڑے چلو کی حیط ہے مخمز مربع مصدس ترجیب بن یا مسلس مسدس ترجیب بن آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے نظم شکست کی آواز اس کی حیث ہے پابندل سونٹ ترجیبان یا مسدس جی آپ بتائیے پابندل آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد ندیم قاسمی آپ سے سوال ہے نظم ستارے ہے سونٹ کسیدہ مسنوی مرسیہ سونٹ جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے نفیر عمل کی حیث ہے مسدس مرقبہ مخمص ترجیبان مسلس مخمص ترجیبان جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد ندیم قاسمی آپ سے سوال ہے ہمیشہ دیت کر دیتا ہوں اور بڑے ڈرپوک ہو یہ کون سی نظمیں ہیں پابند نظمیں مغررہ آزاد نظمیں ان میں سے کوئی نہیں آخری آزاد نظمیں جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے مختصر کہانی جس کے زندگی کے کسی ایک پہلو کی اکاسی کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے آپ جواب نہیں دے سکے اس کا درست جواب کا افسانہ ٹیم احمد ندیم قاسمی آپ سے سوال ہے دو جملوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے سببی جملوں میں استدرافی جملوں میں سوالیہ میں یا جملہ اسمیہ میں جی نہیں جواب درست نہیں ہے آپ کا بیٹھئے اس کا درست جواب استدرافی جملوں میں تھا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے دوسرا جملہ پہلے جملے کے سبب یا نتیجے کو ظاہر کرے تو کہلاتا ہے دوسرا جملہ پہلے جملے کے سبب یا نتیجے کو ظاہر کرے تو کہلاتا ہے سببی جملہ استدرافی جملہ جملہ اسمیہ یا جملہ فیلیہ سببی جملہ سببی جملہ آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد عزیم قاسمی ماتہ جملے کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ تابع جملہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تابع جملہ آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے اسمی وصفی اور تمیزی جملے کن جملوں کی اقسام ہیں تابع جملوں کی اسمیہ فیلیا یا ان میں سے کوئی بھی نہیں اس میں یہاں آپ کا جواب درست نہیں ہے اس کا درست جواب ہے تابع جنگل تابع جنگل کی یہ اقسام ہیں تین احمد نبی قاسمی آپ سے سوال ہے ایسا کلام کہنا جس کے دو معنی نکل سکتے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے برعکسوں کہلاتا ہے حج پسیدہ متحمل العزین یا مسلوی متحمل العزین جواب درست ہے آپ کا تین احمد فراد آپ سے سوال ہے جملہ ہے کل جانا اور گدے پر نظم پڑنا یہ کس کی مثال ہے متحمل العزین کی قسیدہ کی حج کی یا مسلوی کی متحمل العزین متحمل العزین کی آپ کا جواب درست ہے ہمارے پاس منصف موجود ہیں اور وہ آ کر بتائیں گے کہ دونوں ٹیموں کا سکور کتنا ہو چکا ہے اور دونوں ٹیموں نے کتنے سوالات کے جوابات درست دیئے ہیں اور کتنوں کے جوابات درست نہیں دے سکیں در تشریف لائیے اور آ کر ان کا سکور بتائیے ہماری پہنی ٹیم احمد عزیم قاسمی جن سے ہم نے پل دس سوالات کیے اور انہوں نے دو سوالات کے جواب دیا ہماری دوسری ٹیم احمد فران جن سے پل دس سوالات کیے گئے انہوں نے آٹھ سوالات کے جواب دیا اس سے نتیجہ یہ آفت ہوتا ہے کہ ہمارے احمد عزیم قاسمی اب تک سب کا تاثر کر چکی ہے احمد عزیم قاسمی کی تین آپ سے سوال ہے ایسے جملے جو حروف عرف سے ملے ہوں لیکن اپنی جگہ ہر جملہ مکمل ہو کہلاتا ہے مرکب اضافی وصلی اسمیا یا فیلیا وصلی آپ کا جواب درست دیکھتی ہے ٹیم احمد فران آپ سے سوال ہے جن جملوں کی افتداء عموماً کہ سے ہوتی ہے کاف ہے کہ جن جملوں کی افتداء عموماً کہ سے ہوتی ہے کہلاتے ہیں اسمی اسمیا فیلیا سوالیا آپ جواب درست نہیں دے سکے اس کا درست جواب تھا اسمی ٹیم احمد عزیم قاسمی ٹیم احمد عزیم قاسمی آپ سے سوال ہے وہ جملہ جو صفت کا کام دے اور خاص جملے کے کسی لفظ یا فکرے کی تعریف پرے کہلاتا ہے اسمیا وصفی فیلیا ان میں سے کوئی نہیں وصفی جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے جملہ ہے دعا کرو کہ دھوپ نکل آئے کون سا جملہ ہے یہ سوالیا منفی وصفی یا ان میں سے کوئی نہیں وصفی آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد عزیم قاسمی آپ سے سوال ہے کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشار کہناتے ہیں نظم مضمون نوبل یا اخصان نظم جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے وزن بہر اور کافیہ کی پابندی ہوتی ہے کس میں آزاد نظم نصری نظم معردہ نظم یا پابند نظم پابند نظم جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد عزیم قاسمی آپ سے سوال ہے قلام میں دو چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کی درمیان سنت تفریق نفو نشر تلمی سنت تفریق سنت تفریق جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے مسدس کے ہر بند کا تیسرا شیر اگر منو اند دورائے جائے تو اسے ٹیم کا شیر اور اس مسدس کو کیا کہا جاتا ہے مسدس ترجیبان مخمص مسدس ترکیبان یا مسلس مسدس ترجیبان مسدس ترجیبان جواب درست ہے ٹیم احمد عزیم قاسمی آپ سے سوال ہے مثلاً کبھی 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 نہیں آئے گے جلدی جلدی یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں مومل تمیز یا متعلق فیل سرف یا ناو متعلق ہے جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے لکیر کا فقیر ہونا یہ کیا ہے محاورہ رزمرہ تلمیہ یا مکالہ محاورہ جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد عزیم قاسمی آپ سے سوال ہے ایک لفظ کے مقصوص معنی استعمال کرنا یہ کون سا فن ہے لفظ نشر سرف علامت ناو علامت جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے سانٹ سن سے سخن ہے جرمن برطانوی پاکستانی اطالوی اطالوی جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد عزیم قاسمی آپ سے سوال ہے سانٹ میں کل مصرے ہوتے ہیں دس بارہ چودہ سولہ آخری آپ بتائیے چودہ جواب درست ہے ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے سانٹ کا پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے مسدس مسمن مخمص مربع آپ درست جواب نہیں دے سکے اس کا درست جواب تھا مسمن اچھا بیٹھیں کوئی بات ہی کوئی بات نہیں بیٹھیں ٹیم احمد عزیم قاسمی آپ سے سوال ہے سانٹ کا دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے مسمن مسدس مخمص مربع آخری دوسرا حصہ مسدس کہلاتے ہیں ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے مسمن میں مصرے ہوتے ہیں دو چار چھے آٹھ آٹھ جب آپ درست ہے ٹیم احمد عدیم قاسمی آپ سے سوال ہے وزن اور ڈیر کی پابندی ہو لیکن کافیہ کی پابندی نہ ہو تو وہ نظم کیا کہلائے گی معرہ آزاد نظم پابند نظم یا نصری نظم معرہ نظمی معرہ جواب درست ہے آپ کا احمد فراز ٹیم آپ سے سوال ہے جس نظم کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں یا ارکان کم یا زیادہ ہوں وہ نظم کیا کہلاتی ہے معرہ پابند نظم آزاد نظم نصری نظم آزاد نظم جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد عدیم قاسمی آپ سے سوال ہے غیر مکفہ یا بلا کافیہ نظم کسے کہا جاتا ہے غیر مکفہ یا بلا کافیہ نظم کسے کہا جاتا ہے نظم معرہ آزاد نظم نصری نظم یا پابند نظم نظم معرہ نظم معرہ جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے بلینک ورس کسے کہا جاتا ہے آزاد نظم نظم معرہ نصری نظم یا پابند نظم نظم معرہ نظم معرہ ٹیم احمد عدیم قاسمی آپ سے سوال ہے فری ورس کسے کہا جاتا ہے آزاد نظم، نظم مورا، نصری نظم یا پابان نظم آزاد نظم جواب درست ہے احمد خراص غزل کے معنی ہے کاتنا، پھیلانا، نشر کرنا یا اشارہ کرنا کاتنا جواب درست ہے آپ کا احمد عدیم قاسمی آپ سے سوال ہے کس سنف سخن میں عام طور پر عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف ہوتی ہے مسنوی، قطع، ربائی یا غزل غزل جواب درست ہے آپ کا احمد خراص تجریز کے معنی ہے ایک ہی طرح کا ہونا، مختلف طرح کا ہونا، تلو ہونا یا غروب ہونا ایک ہی طرح کا ہونا جواب درست ہے آپ کا احمد عدیم قاسمی کی ٹیم آپ سے سوال ہے کلام میں ایک جیسے الفاظ استعمال کیا جائیں جن کے معنی مختلف ہوں تو اسے کہتے ہیں تجنی سے معرف، تجنی سے تام، استعارہ یا تشبیح تجنی سے تام جواب درست ہے وہ الفاظ جو تحریر میں یقصان ہوں لیکن عراب میں مختلف ہوں کیا کہلاتے ہیں تجنی سے معرف، تجنی سے تام، استعارہ یا تشبیح تجنی سے معرف جواب درست ہے آپ کا جنہیں میں ڈھونکتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں اس مصرے میں میں اور میں ہے تلمی، تجنی سے معرف، استعارہ یا تشبیح تجنی سے معرف آپ کا جواب درست ہے ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے شیر ہے خط کبوتر کس طرح لے جائے بامیار پر پر گترنے کو لگی ہیں کہنچیاں دیوار پر اس شیر میں پر اور پر کس کی مثال ہے تجنی سے تام، تجنی سے معرف، تلمی یا استعارہ خط کبوتر کس طرح لے جائے بامیار پر پر گترنے کو لگی ہیں کہنچیاں دیوار پر اس شیر میں پر اور پر کس کی مثال ہے تجنی سے تام، تجنی سے معرف، تلمی، استعارہ تجنی سے تام آپ کا جواب درست ہے وہ کلامِ موضوع جو بامقصد ہو اور ایک حیال کو ظاہر کرے اور جس کے دونوں مصرے ایک وزن میں ہوں کہلاتا ہے غزل، شیر، مسلس، مربع شیر جواب درست ہے آپ کا ٹیم احمد فراز آپ سے سوال ہے وہ حروف جو اسم کو فعل سے ملائیں مثلاً میں سے پر تک کو وغیرہ کہلاتے ہیں حروفِ تحجی، حروفِ جار، حروفِ علت حروفِ ندا حروفِ جار آپ کا جواب درست ہے منصف سے گزارش ہے کہ وہ نتائج کا اعلان کریں گے اس مقابلے کے نتائج کا اعلان دیجئے آپ ہمارے ٹیم احمد فراز جن سے پچیس سوالات کیے گئے اور ان کے ٹیپ جوابات ہے ٹکیس اور ہماری ٹیم ہماری ٹیم نمبر دو احمد عدیم قاسمی ٹوٹل سوالات پچیس اور دروس جوابات تئیس ہماری پاتے کے انقرار پائی ہے احمد عدیم قاسمی تک tôi بعد نمبر گیتھو نمبر گیتھو موسیقی